السلام علیکم بچوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے تعلیم کی ریلیٹر تمام نیوز میں بار وقت آپ تک پہنچاتا ہوں اچھا بچوں آپ کو پتا ہے ٹینت کلاس کا ریزلٹ آ چکا ہے نائیت کلاس کا ریزلٹ اسی منت انشاءاللہ آ جائے گا آگست میں اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو اصل میں آج آپ کو بتانا کیا تھا بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جن بچوں کی سیپلی آئی ہیں یا نمبر کم آئے ہیں ان کا جو ایڈمیشن ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو آپ کیا کریں کہ اپنے فوری ایڈمیشن بھیجیں اور اپنی تیاری شروع کریں انشاءاللہ بارہ سیپٹمبر سے آپ کے سیکنڈ اینول ایگزامینیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو اس میں جو بھی آپ کے سبجیکٹ ہیں دو ہیں تین ہیں چار ہیں جو بھی ہیں آپ ان کا ایڈمیشن فوری بھیجیں اس کا طریقہ کار آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہوا ہے مزید آپ کو بتا جاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے بایت لاور کی ویب سائٹ سے وہاں سے جا کے اپنا فارم فیل کرنا ہے اس میں جو چیزیں آپ مطلب مانگے گا وہ پوٹ کرنی ہے جو سبجیکٹ آپ نے دینے ہیں ان کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کا آن لائن فارم جو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گا ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا اس کو باہر نکالیں اور پھر اس پر اپنی تصویر لگا کر کسی قریبی جو بھی آپ کو کسی ہیڈ ماسٹر سے جو اٹھارویں گریڈ کا افسر ہو اسے اٹسٹڈ کروائیں اس پر والد کی فوٹو کو پشناتی کارڈ کی لگانا نہاں ضروری ہے وہ لگا کے قریبی کسی ایچ بیل بینک کی برانچ پر اس فارم کو جمع کروا دیں تو بچو یہ لازمی کریں ٹائم بہت کام ہے آپ کے پاس میکسیمم سات سے آٹھ دن رہے گئے میرے خیال ہے ٹویلو جہاں تک یہ ایڈمیشن جانے ہیں تو اپنے ایڈمیشن جو ہیں وہ کریئر کریں اور سپلیمنٹری میں سپلیمنٹری تو نہیں اب سیکنڈ انوال ایڈمیشن کے لئے بھرپور تیاری کریں اچھا اس میں دوسری بات یہ ہے جو بچے فریش ہیں جنہوں نے پہلے پیپر نہیں دیا اور آپ دینا چاہتے ہیں سیکنڈ انوال میں تو وہ فریش بچے بھی جن کی ریجسٹریشن ہوئی گیا وہ اپنا داخلہ آسانی کے ساتھ بھیج سکتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنا ایڈمیشن جو ہے وہ اسی کی طرح انشاءاللہ بھیجیں تمام ویڈیوز ہیں وہ میں آپ تک پچھاتا رہوں گا آپ نے کوشش کرنی ہے میرے چینل کو سکتے ہیں